بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کے بارے میں نکاح کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ببرکت نکاح کون سا ہے ببرکت نکاح کون سا ہے ہمارے ہاں ببرکت نکاح کا میار کچھ اور ہے لیکن شریعت کے ہاں ببرکت نکاح کا میار کچھ اور ہے ہمارے ہاں ببرکت نکاح تو وہ ہے نا جی جس کے اندر بڑے بڑے بزرگت ہمارے پیر صاحب یا پھر بہت زیادہ اس کے اندر اخرجات کیے جائیں تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بہت خرچہ کیا یہ بڑا ببرکت نکاح ہو سکتا ہے اس کے اندر برکت ہو ایسی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کس نکاح کو ببرکت کہہ رہے ہیں ذرا ہم یہ دیکھیں کہ شریعت ہمیں کس طرف لے کے چلتی ہے اور ہم کس طرف چل رہے ہیں ویسے تو معاشرے کے اندر ہم خرچوں سے بچتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے خرچے بچ جائیں شریعت ہمیں ہمیشہ خرچوں سے بچاتی ہے اور ہم اپنے طور پر خرچہ کرتے ہیں اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں اور یہ اپنی جانوں پر ہم خود ظلم کرتے ہیں ببرکت نکاح کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اِنَّا عَظَمَا نِقَاعِ بَرْكَةً کیا فرمایا کہ برکت کے لحاظ سے سب سے بہترین اور بڑا نکاح کون سا ہے اَيْسَرُهُ مَعُونَتًا ذرا سنیں کہ حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے اور ہم کس روح پر چل رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ببرکت نکاح وہ ہے جو اخراجات کے لحاظ سے کم ہو جس نکاح کے اندر اخراجات کم کیے جائیں خرچہ کم کیا جائے سب سے بہترین اور ببرکت نکاح وہ ہے ذرا ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج ہمارا دینی طبقہ ہو دنیاوی طبقہ ہو مذہبی طبقہ ہو علماء ہو یا غیر علماء ہو کوئی بھی ہو جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دکھائے بغیر نکاح کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے ایسے اخراجات اور ایسی ایسے ایسے خرچے کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے وہی نکاح وہی چیزیں وہی سب کچھ ایک معمولی سے بہترین انداز میں معمولی سے طریقے سے بھی انسان پیش کر سکتا تھا لیکن نہیں اخراجات کو اتنا اخراجات کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیا گیا کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا ہے کہ یار لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت آیا کہاں سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیں کہ ببرکت نکاح کون سا ہے سب سے بڑا ببرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچے کم ہو اخراجات کم ہو اور ہمارے ہاں مایار کچھ اور ہے اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے